اسلام علیکم ویورز یہ ہمارے پاس انڈیکشن کوکر ہے اٹیلا کمنی کا ہے یہ سپین کی کمنی کا ہے فور برنر والا اس کو آپ شلف کے اندر بھی فٹ کر کی لگا سکتے ہو جس طرح موڈرن کچن میں ہوتا ہے اور آپ ٹاپ یوز کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہو یہ فور تاؤزن وارٹ میں ہے اس کا فی برنر ورن تاؤزن وارٹ میں ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بڑا اور تین چھوٹے ہوتا ہے اس کے ایک خوبی ہے کہ یہ اگر آپ آن کرو ٹھیک ہے یہ بھی آن ہو گیا لیکن یہ جو ایک کام نہیں کرے اس کے جو سر پہ سے وہ بلکل کھول ہے نہ ہیٹ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا تو اب اس کے اوپر اگر آپ سٹیل کا برتن رکھتے اور ساتھ میں پانی بھی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی اس کو آپ ٹچ کرتا ہے سٹیل کی بوڈی تو یہ آن ہو جاتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ کہ یہ انرجی سیویں گے بلکل اس کا کوئی شور نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے انرجی سیویں گے اور یہ فاسٹ کوکنگ کیلئے یوز ہوتا ہے اگر اس سے آپ اس کو ہٹا دو تو یہ اٹومیٹکلی آف ہو جاتا ہے اور یہ جو سرفس ہے اس کا یہ بلکل کھول ہے یہ بلکل گرم بھی نہیں ہو رہا تو یہ فاسٹ کوکنگ کیلئے یوز ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ ہر قسم کا سٹیل کا برتن یوز کر سکتے ہو تو بہت ہی اڈوانس چیز ہے یہ ٹیلہ کم نہیں کھائے انڈیکشن کوکر اور یہ سپین کی کم نہیں کھائے ٹھیک ہے یہ آپ ٹائم کاؤنٹ کریں ہم نے اس میں پانی رکھا ہے کہ یہ کتنے ٹائم میں پانی کو عبال دیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اس کا عبال شروع شروع گیا دس منٹ سے پہلے تو یہ بہت فاسٹ یہ کام کر رہا ہے یہاں سے آپ اس کی جو سپیڈز ہیں وہ کم زیادہ کر سکتے ہو ایڈجسٹیبل تو یہ چار برنر کے لیے اس میں ٹائم میں چیٹ سفٹی لوگ سسٹم میں آن آف ہے اور ہیڈ کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کا عبال آ چکا ہے مکسیمم دس سے پندر سیکنڈ کے اندر اب یہ فل گرم ہے اس کا جو برتن ہے یہ ابھی ٹنڈ آئے زیادہ گرم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ جیسے ہی ٹچ کرتے ہو باڈی کے ساتھ تو یہ گرم ہونا شروع سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو اٹھاؤ تو یہ انرجی سیور ہے اب یہ کام نہیں کر رہا اس کے الیکٹریسٹی پاور جو یہ نہیں لے رہا ہے کنزپشن نہیں کر رہا تو یہ اب چھک کرو مکسیمم بیس منٹ نہیں ہوا یہ پانی آپ اوپر سے اس کو دکھا دو یہ کتنا بائل ہے یہ دیکھو یہ فل بائل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کو اگر ہم اٹھاتے ہیں یہ ہم نے اٹھا لیا اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ فل گرم پانی اب اس کے جو باڈی ہے دیکھو یہ بلکل کول ہے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہو یہ بلکل کول ٹچ میں ٹھیک ہے یہ گرم نہیں ہوتا چلڈ سیفٹی کیلئے اور پانی جو بے انتہا گرم ہے اس کا جیسے میں دوبارہ ٹچ کر دیتا ہوں پانی اوپالنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ آپ چھک کرو پانی زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ سیکنڈ کے اندر یہ پانی بہت زبردست طریقے سے اوبال دیتا ہے دوسرا یہ آپ شلٹ میں فکس کر سکتے ہو ٹاپ یوز کیلئے بھی یہ آپ چھک کر سکتے ہو میں اس کو آف کر دیتا ہوں کیونکہ پانی بہت زیادہ بائل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ اب اس کا جو بے سے یہ کول میں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ گرم نہیں ہو رہا اور دوسرا جب یہ آپ اس پر کاناں ہو رہا ہے یہ بہت ہوتا ہے ٹ ہوتاں وغیرہ بنا تو اس کے بعد آپ اس کو ایزیلی واش پی کر سکتے ہو پانی سے جب اس کا یہ تھوڑی سی گرمائش پی ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو واش کر کے صاف کر سکتے ہو ایزیلی یہ اس کا ڈبہ ہے بلکل برینڈ نہیں ہوئے ٹھیک ہے فور پیسز کا شلف کے اندر اس کی فٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک یہاں پہ سائیڈ روبر ہو رہا ہے تاکہ یہ اس کی چپک مضبوطی وہ فکس آ جائے اور اس کا جو گریڈ ہے یہ گریڈ وان میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ریٹنگ ہے جس کی جو گریڈ ہے یہ گریڈ وان میں آ رہا ہے بیسٹ کوالیٹی جو اس کو یورپ کے یہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے تو بہت ہی زبردست چلے جس بھائی کو بھی چاہیے جتنے لوگ تو ہم سے ہمارے وڈس اپ پہ ہمارے فیس بک پیج یوٹیوب پیج پہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں